بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورس کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت ہی ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت زبردست اور جھٹ بٹ میں تیار ہونے والی آلو کی چپس کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور یہ اتنی زیادہ کرنچی ہوتی ہے کہ آپ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی صرف یہ ریسپی جو ہے ہم نے پانچ میرٹ میں تیار کر لینی ہے اتنی جلدی یہ بن کر تیار ہو جائے گی آپ نے بس اس ویڈیو کے لئے کیا کرنا ہے جی ویڈیو کو دیکھنا ہے لاز سکتاکہ کوئی بھی چیز آپ سے میسا ہو جائے چلیے زبردستی آلو کی چپس کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میرے لیے تھے تیری عدد آلو آلو کو پہلے اچھے سے دھو لیا تھا تاکہ درسٹو گئر اچھے سے ساف ہو جائے اور اس کا ہم نے اتار لینا ہے چھل کا اگر آپ چاہے تو زیادہ کوٹی ریوی بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر جو ہے میرے آلو کی چھلکیں اتار لیے تھے دیکھئے گا تین آلو لیے اس کے ساتھ کتی زیادہ جو ہے چپس پر گرہ ہماری تیار ہو جائے گی اور اس طرح سے باریک سلائز میں کٹک کر گیا اور اس کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کی جو لبائی میں اس کو چپس کو کٹک کر لینا ہے آپ یہ ریسپی جو ہے بچوں کو لنچ پوکس وغیرہ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے اس طرح سے جو ہے ساری چپس میں نے کٹنگ کر لینا ہے اور جب آلو کے چھلکہ ہم اتار لیں تو اس کے بعد ہم نے اس کو دھو لینا ہے کٹنگ کے بعد ہم نے اس کو نہیں دھونا اور یہاں پر ملے ہاف ٹی سپون لی ہے دھڑا ورچ ون فور ٹی سپون شاویل کریں گے نبک نبک آپ اپنی ٹیس کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں ون تہائی کپ میں نے شامل کیا یہاں پر کون فلار کا اس سے ہمارے جو چپس ہے بہت زیادہ کرنچی تیار ہوگی اور پھر سے وہی بات موڈی اچھے لگے موڈیو کو لائک کیجئے چیہر کو سبسکرائب کیجئے کمیرس میں مجھے آپ ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے یعنی کہ یہاں ساری چیزوں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی ترکی سے کر لینا ہے میکس اس میں ہم نے پانی وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کرنا اب یہاں پر ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اوریگالو اگر آپ کے پاس اوریگالو نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو دوبارہ سے ہم اچھی ترکی سے کر لیں گے میکس آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں گے بہت ہی جلدی یہ بند کر دیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جتنا بھی کون فلار تھا ساری چیپ کے اوپر اچھی ترکی سے لگ گیا ہے اب اس کو ہم نے رکھنا بلکل بھی نہیں ہے ہم نے فوراں ہی دوسری سائٹ پر آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل جیسے ہی میڈیم گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے چیپ سو ہے ایک ایک کر کے شامل کر دینی ہے اگر آپ زیادہ جس پیس کے اندر شامل کر دیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں چپکے گی فوراں ہی الگ ہو جائے گی تقریباً ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا یہ دیکھیں یہاں پر جب دو منٹ ہمارے کپلیڈ ہو جائے تو اس کو ہم نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس طرح کلر ہی چاہیے وائٹ کلر ہی صرف ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ سکول ٹائم جب بچوں کو لنچ بلا کے دینا ہوتا ہے تو بہت کام ٹائم ہوتا ہے تو کیونکہ بچوں کو لاشتہ بھی دینا ہوتا ہے اور ان کا لنچ بھی تیار کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ ریسپی جو ہے بدا کر دیں بہت ہی جھٹ پٹ پر بلکر تیار ہو سکتی ہے آپ اس کو جو ہے اس طرح سے جس طرح سے میں نے اب ایک دفعہ نکال لی ہے اس کو نکال لے کے بعد آپ اس کو ایئر ٹائٹ بوکس وغیرہ میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی اور جو باقی چپس رہ گئی تھی وہ نے دوبارہ سے اس کو جو ہے تل لیا ہے اس کو بھی ہم نے صرف دو منٹ کے لیے ہی تلنا ہے کلر اس کے بعد اوپر کوئی بھی نہیں لے کر آنا وائٹ شیح ہوگی تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے چیویس یہ دیکھے کہ یہاں بہت ہی ساری چپس میں نے نکال لی تھی اور اس کو اچھی سپڑے کر لینا ہے اس دوران آپ اس کو کسی بھی ایئر ٹائٹ شوپر میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں اور جب بچوں کو ضرورت ہو تو آپ انہیں نکال کر دوبارہ سے انہیں تل کر دے دے اب یہاں پر جو ہے جو میں نے چپس ٹنڈی کر لی تھی اس کو دوبارہ سے میں نے اوائل کے اندرس ڈال دیا ہے اور اس کو ہلکا سا براؤن سا کلر آنے دینا ہے دو سے دیر منٹ یہاں پر ہم اس کو دوبارہ سے پکائیں گے اور اس کو ہلکا سا براؤن سا کلر آنے دکھ پکانا ہے اور یہ دیکھئے ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر براؤن سا کلر آنے شروع ہو گئے ہیں زیادہ براؤن میں اس کو نہیں کروں گی اگر آپ کو زیادہ براؤن جپس پسند ہے تو آپ اس کے اوپر زیادہ کلر بھی لکھنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ اس کو دو منٹ یعنی کہ زیادہ بنا لیں لیکن مجھے اس طرح کی ہی اچھی لگتی ہے اس لئے میں اس کو نکال لوں گی اور آپ لوگ کا بہت شکریہ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں مجھے اچھے سے کمینٹس کرتے ہیں تو بس طبیعت کی وجہ سے جو ہے میری ویڈیو نہیں میں جلدی اپلوڈ کر پاری بہت زیادہ اس کے لئے میں واضح چاہوں گی آپ سب سے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ کوشش کروں گی کہ ڈیلی بیسس پہ ریسپی بغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس طرح سے ہی ہلکا سا کلر لے کر آئیں گے ہم چپس کے پر ساری نکال لیں گے جو اس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اللہ عبداللہ سے ہم نے ساری چپس جو ہے نکال لی تھی اور دیکھیں صرف تین آلوکی جو ہے میں نے کتنی زیادہ چپس بنائی ہے اس میں سے میرے جو ہے ہاف بچوں کو بھی دی ہے اتنی زیادہ یہ بن کر تیار ہو گئی تھی اور یہ بہت زیادہ کرنچی اور مزے گی تیار ہوتی ہے آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا جاتے ہوئے پھر وہی بات ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کا لائک کیجئے چہرے کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے آپ صرف بتائے کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگتی ہے امید کروں گی آپ کو آج کی یہ میری سیمپول ہی لیزی سی آلوکی جپس کی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے دوستو اور فیملی میں شیئر بھی کیجئے گا اور چلتی ہوں ملے گی آنے والی اچھاروں میں در ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ